ایک دفعہ ہی تو ملاتا میں تلا ہو گیا پر نہ رستا معلوم نہ تیرا نام پتا معلوم نہ رستا معلوم نہ تیرا نام پتا معلوم تو کونٹریکٹ لے کر آئے ہو یہ رہا اس کی کنڈیسن تھوڑ بھاری ہے تمہیں دیان سے دیکھنا پڑے گا اس کو اور ہاں آرزو ٹوپ موڈر ہے لاؤ دکھاؤ مجھے یہ کونسا کونٹریکٹ ہے کہ تمہارے بھائی نے اس کے بارے بتایا نہیں آہ نہیں بتایا آرزو ٹاس اوے برین بن گئی ہے یہ وہی موڈر ہے جس کے ساتھ تمہیں لاشٹ یار کام کیا تھا اگر اس نے یہ سان کر دیا تو سارے ایٹ کیمپینز ہمیں ملیں گی اور سب پر ہمارا برین ہوگا آئی نو آئی نو لیکن اتنی جلدے بھی کیا ہے ہم بات میں ساتھ میں چک کر لیں گے وہ اتنا زیادہ فیماس ہو گئی ہے کہ سارے کمپنیاں اس کے ساتھ آئین کرنا شاتی ہیں اگر ہم اسے کنوینس کر لیں تو دو تین ساتھ تک وہ ہماری ہی ساتھ رہ گی اوہ گریٹ تب یہ جنگک روم کے باہر لیزا کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اوہ لیزا کیسے ہو اب تو جنگک سوری سارے وہ گرمی اور الکوہل کے وجہ سے ہو گیا کوئی بات نہیں میں کونٹریکٹ کو پھر سے ایک پرچے کر لوں گا اور تم آجو سے کہہ دو کہ ہم نے یہ سارے کنڈیسن ایکسپٹ کر لی ہے اور میں سور یہ سب کہنے کے بعد وہ ہمارا ساتھ کونٹریکٹ سین کر لے گی ٹھیک ہے میں دیکھ روں گی ویسے وہ ہمارا ساتھ کم کرنا چاہتی ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور پرپریشن زیادہ ہے اس لئے کل کے لئے تیار ہے نا جی اب کیا تم لیزاپ گھر ڈروپ کر دو گی ہاں کیوں نہیں پھر آئیے سوہا کو میسیج کرتی ہے تمہاں بھی تا نراز ہو بھائی ایک بڑے پوجیٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے ایکسکیز میں میں ابھی آیا کچھ تو ہے اس کے ساتھ جو یہ ہم سے چھپا رہا ہے تم میں تو کچھ نہیں بتاتی ہو تم تو ملائے چھوڑ دیا ہے ابھی تائج جنگکوب کے گھر سے نکلتی ہے اب تمہارا سب ٹھیک ہے ہاں ایکچیلی دھر سفور آیا ہے تو میں چلتی ہوں میں تمہیں گھر چھوڑ دوں آہ نہیں میں دھر چلی جاؤں گی ویسے بھی آپ گیش کے ساتھ ہو تائج تم گئی نہیں آہ بس میں نکل رہی ہوں چلو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا ویسے میں ادھر ہی جا رہا ہوں ٹھیک ہے چل کیا رہا ہے جنگکوب مطلب کیا تمہارا رنگ کی عادت پڑ گئی نہیں it's crazy پہنتی ہو نکالتی ہو پھر پہنتی ہو it's carefully تم میں سے کھونا نہیں اوکے میشٹر سکا اسے پلیس آپ واپس لے لیجئے میں بہت پریسر میں ہوں میں اتنی مہنگی رنگ اب نہیں رکھ پاؤں گی don't worry میں نے اس کا انسورنس کروا رکھا ہے رنگ لوٹا کر کہے دینا کہ تمہارا بریک اپ ہو گیا صرف تھوڑے دینوں کی یہ تو بات ہے میشٹر جنگک سے میں نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں اس وقت تو اسے روکنا ہے سمجھی اور باقی سارے باتیں بیکار ہیں ہمارے کمپنی کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہاں جانتی ہو میشٹر جنگک کو روکنا بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت پر میں یہ کم نہیں کر سکتی دیکھو میں نے تمہارے ہیلپ کی اب تمہیں میری ہیلپ کرنے پڑے گی by the way اس پیسوں سے تمہارے پاپا کے پروگرم صلح ہو گئی ہاں دیکھو تائی ہمارے بچ کی یہ ڈل بھولا مت اور اب تمہیں میری ہیلپ کرنے پڑے گی ہاں پروگرم تو سولب ہو گئی ہے لیکن میرے پاپا پوچھیں گے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے لیکن میں نے ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں بتایا ہے آئی انڈرسٹائیڈ چلو میں تمہیں گھر ڈوب کر دوں گا لیکن میشٹر سوگا میں اتنے لگزیریس کار میں نہیں جا سکتی مجھے بس بس اشٹینڈ تک ڈوب کر دیجئے جس سٹاٹاپ انسٹو کے پھر تین سوگا کے کار میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے مینہو مینہو چلونا ووک پہ چلتے ہیں موسم دیکھوں نے کتنا اچھا ہے مینہو کیا ہوا تم ٹیک ہو آہاں میں ٹیک ہو تم تھوڑا میرے ساتھ آوگی مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے پھر دونوں بھی بات کرنے کے لیے اپنے گھر والے گارڈن پر چلے جاتے ہیں جس سو میرے دکان کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے اتنا سا سامان لے لیا ہے کی اس میں سے ایک بھی سامان بکا نہیں میں نے بہت بڑی گلتی کر دی شوپ کا سامان سو کے اوپر ہے اور ہمارا کرزہ چاریس کے اوپر ہو گیا ہے ہم اس شوپ کو بیچ کر ادھر چکا دیں گے باقی کے پیسو سے منیج کر لیں گے اور شوپ کے بارے میں ہمارے بیٹیو کو نہیں پتا چلا چاہیے نہیں نہیں بتاؤں گی اور ادھر تائے اپنے گھر آ جاتی ہے اور پھر وہ جینی سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے جینی اوہ ویلکم بینا کیسی ہو کیا ہو تائی تم ٹھیک ہو تائی جینی کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کی طرف ٹالنے کے لئے چلی جاتی ہے آج میشہ جنکو کے گھر میں پارٹی کی ان کے بیڈروم میں انہوں نے مجھے کم کپڑ میں پکڑ لیا تم وہاں کیسے پچ گئے وہ بھی میشہ جنکو کے بیڈروم میں تم نے پی رکھی تکیا آرے نہیں یا مجھے میشہ جنکو کے بیڈروم میں جانا تھا لیکن میں گلتے سے میشہ جنکو کے بیڈروم میں چل گئی مجھے کس تمہج بھی نہیں آرہا تم میشہ جنکو کے بیڈروم میں کیسے پچ گئی کیا مطلب ہے تمہارا اوہ ویلکم یہ لو یہ میں نی ویب سائٹ ہے اس سے ضرور دیکھنا تھانکیو اوہ یہ کیا ہے لا دیکھو مجھے یہ میرے نیو ویب سائٹ ہے اور یہ میرے نیو ویب سائٹ پرموشن کے لئے ہے جنیز ڈوٹ کوم پیسنال گروہ پروگرین جنیز ڈوٹ کوم اپنے پیچان بنا اور نائب کیچنگ تمہیں لگتا یہ کام کرے گا مطلب ہمارے جسے علاقے میں لائب کوچ مجھے اسے کنٹینی رکھنے پڑے گی تا یہ لائب کوچ کے اروائیس ہیں اور میں تمہاری لائب کوچ ہوں تو مہالے کی فیمس لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو سبھی یہ لو جنی کا نایا کام اسے مد دو وہ میرے ہیڈ ایسسٹنٹ ہے جنی ویب سائٹ کی پرموشن کے لئے دو دن پہلے ہی سبین کو ہیڈ ایسسٹنٹ گروہ میں ہائر کر لیتی ہے یہ میرے ویب سائٹ کو پرموٹ کرنے میں مدد کر رہا ہے بس کچھ نہیں میں اس کا ہیڈ ایسسٹنٹ ہوں اس لئے مجھے ساری انفولیسن پتا ہے آج آپ فارٹنار جگے جگے پر جا کے یہ پرچس باتیں گے میں بیزی ہوں تم کرو میں بعد میں بیچ میں ملوں گی اور پھر دوسری طرح تائے اور جینی بھی پرچار کے لئے چاہتے ہیں وہ جوب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کیا تمہیں اس کینڈ پروڈوسر کے بارے میں پتا ہے ای نو انہوں نے بہت تیجی سے کام بھی سل کر دیا ہے لیکن میں ایک نئے کانٹریک کو چیز کر رہی ہوں ایسٹ ٹو لیٹ اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ کیمپین اسی کو ملے گا جو ایسٹ ٹن کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرے گا اور پھر وہ ہمارے ساتھ ہوگی ہمارے ساتھ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو تم ہم مطلب کون آنسور میں تم سے ایسے بات کر رہا ہوں لیزا ایرنج کی ہے لیکن اب تک اس نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گیم بدل جائے اور وہ میرے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے آیو دیکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے وہ بہت سیمس ہے ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو اسے انفلائنس کر سکے مائی ڈیر سگا تم مجھے پاہل کر دوگے ہم اسے بیسٹ آفر دیں گے پھر سائد وہ ہمارا کام ایکسپٹ کر لی آیو دیکھو یہ بزنیس بھی نہیں ہو اور یہ کمپنی بھی نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہے گی وہ ہمارے ساتھ کام ضرور کرے گی اسے کرنا ہی پڑے گا آیو کیا پروگرم ہے سگا میں تمہیں یاد دینا دیتی ہوں یہ کمپنی ہم دونوں کی ہے میں بھی تمہیں کچھ یاد دینا چاہتا ہوں اگر اس کے بارے میں میرے ڈیڈ اور بھائی کو پتا چل گیا نا تو سب قتم ہو جائے گا میری جوب میری فیملی سب کچھ پلیس یو جسٹ ریلاکس اوکے اور کوئی گرگڑ مت کرو سمجھ گئی میں ساتھ نہیں رہ سکتی میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اور یہ جوب بھی لکھ کر رہوں گی دیکھ لینا تم اور اب مجھے میرے کام کرنے دو پلیس گوڈ کرو اپنا کام اور اب مجھے تمہارے ارادوں سے ڈر بھی لگنے لگا ہے سوچا کہ بتا دوں میں تمہیں جمیل ورسا سب ٹھیک ہے اور تم بتا میں بھی ٹھیک ہوں یہ نام جو جینی کا بڑا بھائی اور یہ ایک بہت ہی اچھا بندہ ہے یہ میرے دکان چلاتا ہے اور یہ ہمارے جیمن کو بچپن سے بہت لائک کرتا ہے تم اکیلے یہاں پر کیا کر رہی ہو میں بہر ہو رہی تھی اس لئے میں یہاں کر بیٹھی ہوں تم کیا کر رہے ہو یہ ہاتھ میں کیا ہے یہ جینی کا ایک پرسیو سے میں اس سے بات رہا تھا تم نے اسے دیکھا کیا نہیں تو تو میں یہ پر بیٹھ کر اس کا بیٹھ کر لیتا ہوں ایزی اور بیس جیمن کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو نام جو مجھے ڈیس میس کر دیا گیا ہے وہ کسے میرے آفیس واروں کو لگتا ہے کہ میں ہمارے آفیس کے سپائی ہوں اور ادھر ہی تائے اور جینی اپنے پرچے بات کر آ رہے ہوتے ہیں جینی یہ ہم نے بہت اچھی اسے کر لیا ہے ہاں بس اب پانچے باقی ہیں ہیلو گرلز دی آپ یہاں پر کب آئیں اور آپ رو کیوں رہی ہو کچھ بھی نہیں ہوا کیا مطلب وہ ان کا اس نے تمہیں اسپائی سمجھ کے ڈیس میس کر دیا وہ لوگ ایسا سوچ بھی کیسا سکتے ہیں ہاں دنڈواری کل میں خود جا کر وہاں پر چیک کروں گا اوکے نامجن تم وہاں پر نہیں جا سکتے ہو ہاں نامجن تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے کر مت کرو کل میں خود جا کر وہاں پر چیک کروں گا جیمین میں ہی سالی ہے تو جیمیداری بھی میری ہی ہوگی مہاری سالی مینڈا میری سالی اتنی دکھی ہے اور تم اسے بحث کر رہی ہو دیکھو میری فیملی میری لیے فرسٹ آتی ہے میں اسے دکھی نہیں دے فکتا اور تب ہی اپوجر سال سے روز این جیسو آرہی ہوتی ہے سبین موم ہم نے کیا ڈیس آر کیا تھا اور تم اس ترکی ساتھ کیا کر رہے ہو تائی تم یہاں کیا کر رہی ہو جیسو بھی جوگین پہ نکلی تھی اور ان سب کو وہاں پر دیکھ لیتی ہے وہ موم ہم یہاں پر بات کر رہے تھے ایم سوری موم کہ میں آپ کو بتا دو یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی نہیں ہرگس نہیں مجھے کسی ایک ساتھ میری نہ مینک ہاں ہاں ٹھیک ہے ویسے بھی تمہارے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے روز جب آپ سمبھات کر بات کرو اگر مجھے گستہ آگیا نا تو تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا پلیز میس جسو آپ سانس ہو جائے آپ یہ دیکھئے گیو میں ہے نیا کا چینی ڈوٹ کوم میں آپ کا کوچ بان کر آپ کے سارے پروگرم کے ہر ڈون لوں گی اور آپ کے مدد بھی کروں گی ہائی آرزو کیسی ہو آئیو یہ ہے آرزو مینز آئیسو ٹاس یہ کوریا کی ٹوپ موڈل ہے اور کوریا کی کئی سارے کمپنی اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے اور یہ آئیو کی کلاس میٹ ویرا چکی ہے یہ لکسو گریٹ اور تم بھی ہمیتہ کی طرح ٹھیک 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 لگ رہی ہو تمہارے لئے کیا اوڈر کروں میں جی ٹوپ پر ہوں میں تو بیزی رہتی ہوں تم نے بھلایا تو میں آگئی بیزی تو میں بھی بھی بیز تو کچھ کی ایجنسی ہے آئی نو مشہ آر ایم کی کمپنی کو تم نے بہت مصیبات میں ڈالیا تھا اس کے بعد تمہیں وہاں سے باہر کر دیا گیا گلتی میری نہیں تھی میرے ساتھ جلت بہت کیا گیا تھا پھر بھی میں نے گیب اپ نہیں کیا اور میری اب کچھ کی ایجنسی ہے اور یہی لیزن ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے لیٹ می گیس تمہیں مجھ سے فیور چاہیے ہے نا دیکھو میں آرزو ہوں اور میں کسی چھوٹے کمپنی کے ساتھ کام کر کے اپنی ریپوٹیسن کم نہیں کرنا چاہتی دیکھو پرانے دنوں کے بعد کچھ اور تھی تب اتنا کچھ کام نہیں تھا میرے پاس اور ابھی جان کی ہو تو مجھے امریکہ میں سیوٹنگ پر جانا ہے اگر میں ایسے ہی کرتی رہوں گی اور میں اپنے کام پر دہان نہیں دے پاؤں گی تو میرا کریر خطرے میں بھی بڑھ سکتا ہے سوالے دنوں کے بعد ہی کچھ اور تھی ان دنوں کو میں چاہ کر بھی نہیں بلا سکتی ہم سب نے مل کر بہت ہی انجھوٹیا تھا ویسے میرے پاس تھی میموری ہے دیکھنا چاہو گی اور یہ دیکھو پہلے تم کیسے لگتی تھی موسیقی